ہماری جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی افاظت یقینیں بنائیں گے یہی مقصد اور ولولا ہمارے مجموعی تعلیم نظام کیلئے ناگزیر ہے جب تک ہم اپنی نظام تعلیم کے مقاصد کا تعاین نہ کر لے یہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکتا محضب معاشروں میں تعلیم کو ہمیشہ اولی ترجیح حاصل رہی ہے کیونکہ تعلیم افراد کی تحجیب کرتی ہے اور یہی تحجیب قوموں کی ترقی کا زینہ بنتی ہے یہی تعلیم نظام ظلم کے خلاف ڈٹ جانے اور اپنے حق کیلئے آواز بلند کرنے کا حوصلہ عطا کرتا ہے خواتینوں حضرات تحریکی انصاف نے صبح میں برسر اقدار آتی ہی تعلیم امرجنسی نافذ کر کے دیرپا اصلاحات متعارف کرائی شبہ تعلیم میں حکومت اقدامات اور منصوبوں کی فیرست طویل ہے جو یہاں بیان کرنا ممکن نہیں ہمارے اقدامات کی بدولت عوام کا سرکاری سکولوں پر اعتماد بحال ہوا ہے جو ہماری تعلیم دوستوں کا دوست کا دوست کاوشوں کا مو بولتا ثبوت ہے ہم سرکاری سکولوں کا میار بلند کر رہے ہیں کیونکہ تعلیم کے ذریعے ہی امیر اور غریب کے درمیان خلا ختم ہو سکتا ہے اور یہ واحد حکومت ہے پاکستان تحریکی انصاف کی جو دوسری دفعہ خیبر پختلخواں میں برسرکدار آئی ہے اور ہم نے پہلی دفعہ تاریخ میں وومن کیٹر کالج مردان میں بھی اس کو قائم کر لیا ہے اور اس میں ہمارے بچے بھی تعلیم سے اس کو تعلیم مل رہی ہے سبائی حکومت نے تعلیم بجٹ کئی گناہ بڑھا دیا ہے بچوں کو درسی کتب کی مفت فراہمی وظائف کا اجراہ سکولوں میں ناپید سہولیات کی فراہمی ہزاروں کی تعداد میں میرٹ پر اسادزہ کی برتی سکولوں میں آئی ٹی لیپس کا قیام گراؤنڈز کی تعمیر اسادزہ کی پیشورانہ تربیت اور نصاف کی جدید تقاضوں سے ہم اہنگ کرنا حکومت کی چیدہ چیدہ اکتیامات میں شامل ہے ایک درقی پسند قوم کی احسیت سے لازم ہے کہ ہم نئی نسل کی تعلیم اور تربیت جدید دور کے تقاضوں کے مطابق کریں مقابلے کے اس دور میں جدید چیلنجز کا سامنا کرنے کیلئے ضروری ہے کہ نئی تعلیم رہجانات اور اسالیب سے بخوبی آگاہ ہو ہم صرف چند مروعجہ اور مشہور شبہ ہائی زندگی تک محدود نہ رہے بلکہ ہمارے طلبہ کے سامنے زندگی کا وسیم میدان موجود ہوتا کہ وہ اپنے پسند طبی رہجان اور ذہنی استعداد کے مطابق متعلقہ شبہ کا انتخاب کر سکے وہ تمام والدین خوش قسمت ہے جن کے بچے اس عظیم درستگاہ میں زیر تعلیم ہے بچوں کے تعلیم و تربیت کیلئے اسادزہ اور والدین میں رابطہ قلیدی اہمیت رکھتا ہے اس حوالے سے آج کی شاندار تقریب کے انعقاد پر میں ایک بار پھر انتظامیہ کو خیرہ جی تحسین پیش کرتا ہوں میں امید رکھتا ہوں کہ یہ ادارہ آئندہ بھی کامیابی کا سفر جاری رکھے گا اور قوم کے تحریم تعمیر و ترقی میں برپور کردار ادا کرے گا شکریہ پاکستان زندہ بات